پنجابی میں نے جو ہے وہ لکھی زلشاہ جیسی فلم میں نے لکھی میں نے آبدہ جیسی فلم لکھی میں نے ریشمہ جیسی فلم لکھی پنجابی فلم سے مجھے کبھی نہیں رہا اصل میں فلم کے مزاج سے مجھے تھوڑا تھا میں بدک جاتا تھا سپوز جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو گرناسا مار کا فلمیں ہیں یا کلاشن کوہ مار کا فلمیں ہیں میں ان سے بھاگتا ہوں یہ نہیں میرا مزاج نہیں ہے تو ویسے تو ہم مارچل قوم ہیں ایکشن بھی ہمارا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ جو فلمیں ہوتی ہیں جو معاشرتی صدھار میں کہیں کام نہ آئیں ان کا میرے نزدیک کوئی وہ نہیں ہوتی میں پارچسپیڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں جہازہ میں نے ایسا ہوا ایک واقعہ میں آپ کو اس کے ذمہ میں بتاتا ہوں جو شاید صحیح کا واقعہ ہوگا فلم کا اتفاق سے کسی صحابی نے اس پر لکھا ہی نہیں بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کو لکھنا چاہیے ایسی باتوں کو اجاگر کرنا چاہیے سپوز شان کی میں نے بہت سی فلمیں لکھی ہیں جو اس نے ڈائریکٹ کیا لاس فلم تک تو اتفاق دیکھئے کہ انہوں نے ایک فلم شروع کی مجھے کہنے لگے یہ فلم یہ پیسے ہیں کاری میں بڑی میں اپنی بیٹھیں گے تو مجھے کہتا ہے یہ پیسے ہیں ندیم ان کے پاس سلسٹنٹ ہوتے تھے بہت ہو گئے ہیں کہنا کہ یہ پیسے ہیں اور یہ ندیم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کرنا کیسے ہیں ہم لوگ کیا کرنا میں کہا عارر تم بتاؤ کرنا کیا ہے کونسی فلم کیا فلم بنانی ہے کہنا کہ میں دیاری کی فلم بنا رہا رہا ہوں مجھے لفظ یاد ہے میں نو انس بتا رہا ہوں میں ایک دیاری میں نے دیاری بهلےشر سے مدن میں کیا دیاری کیا مطلی شان کہاAttF خ surround ایک مہینے میں ایک فلم بنانا چاہ رہا ہوں میں کہا اکے اکے بہڑی اچھی بات ہے نے کہہم نے بھی بنائی ہیں گناہ 32 جنوں میں ہم نے بھی فلمیں بنائی ہیں ننگے پاؤں میں نے بنائی ہے تو میں نے کہا وہ میں نے اس میں پیسل کریشی فرس ٹائم تھے تو میں نے ان کو اس میں بھی وہ بھی اتنے دنوں بنائی تھی یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے یک سوری سے بنتی ہے فلم کا نام کیا سوچا ہے یا کس طرح کی فلم ہے کہتا ہوں اتر ہم آئیوں گجردہ دیکھیں یہ مزارش یہ ہے کہ میں پھر کوئی کہتا ہوں مجھے کوئی اطلاعب نہیں سارے کردار دندہ ہیں ایک پھر داد پھوت ہو گیا ہے وہ ہے پرویز رانہ کیونکہ میں اس کی فلم نہ وہ ایک دفعہ میرے پہ چار فلمیں لے گئے آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا نہیں میں نے یہ کر سکتا پتہ نہیں کیا گنڈی کچھ اس طرح کچھ اس طرح تھا میں نے کہا میں کرتا نہیں اور میرا یار تھا میرا پیارا دوست پاکستان فلم ڈسٹی میں سب سے زیادہ جو فرینکنس میکی تیون کے ساتھ تھی لیکن اتفاق سے ہم لوگوں نے کہا نہیں ہاں ایک بات بتاتا جاؤں کہ جب وہ اپنے مرنے سے کچھ ہی دن پہلے تک میں ان کا سکرپ لکھ رہا تھا اردو زبان گیا میں ان کے گھر جاتا تھا وہ بہریہ ٹاؤن پر وہ مجبرواتے تھے خیر تو وہ پرویز رانہ صاحب بھی پھوت ہو گیا تو وہ ڈائریکٹر شان صاحب نے پجابی کنکہ خود نہیں کر رہے تھے پرویز رانہ صاحب کے لیے تو میں اس کے پاس گیا میں کہا یاد کہے گا رائٹر محمد کمال پاشا ہے ہم آئیوں گجر کس نے لکھی ہے کہتا کمال پاشا نے تو میں نے کہا پتر کس کو لکھنا چاہیے اس کا میں کہا تُو نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا شان کیا آگیا چلو میں نے کہا اور میں نے پیسے پکڑے آنڈکارڈ ہے بھائی پاشا جی بھی ہے زندہ شان بھی زندہ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں میں گیا میں نے کہا پاشا یہ پکڑی پیسے یہ پھر میں آپ نے لکھنی ہے پیسے اتنے ہی جتنے میں لیتا ہوں اب وہ پتہ نہیں زیادہ تھے یہ کم تھے میں اس پر نہیں بیرس کرتا ہوں بہرحال میں نے کہا جتنے پیسے میں لیتا ہوں میں یہ اتنے پیسے آپ لیتا ہوں تو میں نے ان کو دیئے دیا تو یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں کلمکار ہوں میرا کوئی صداگری نہیں ہے میرا کوئی کاروبار اور نہیں ہے میں نے یہاں ہی سے خود کو اپنے بچوں کو یہیں سے پالا ہے یہیں سے بیہا ہے میرا کوئی ذریعہ مواج نہیں ہے میں نے زندگی میں کوئی اور کام نہیں کیا اور خدا میرا جواہ ہے آپ اس بات کو مزاق نہ سمجھیں گے پچھ پاہم اور آتا نہیں